ہلو ویو ویز آج میں کشمیری کام کا ایک یونیک سا ڈیزائنہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لیے سب سے بہلے میں نے ایک انچ کے سکوائر بنا لیے ہیں اور ان کو برابر سکس سے سو میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اور اب اس کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے سکس ٹرینڈز استعمال کیے ہیں اگر آپ چھوٹے سکوائر بنائیں تو پھر آپ اس کے کم سٹرینڈز کے ساتھ اس کو بنائیں اب آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے ایک دھاگے کے اوپر سے ایک دھاگے کے نیچے سے گزار کے ہم نے اس لائن کو پورا کرنا ہے اب ہم جب دوسری لائن بنائیں گے تو جن دھاگوں کے نیچے سے ہم نے گزارا تھا ان کے اوپر سے اور جن کے اوپر سے گزارا تھا ان کے نیچے سے گزاریں گے اس سٹرینڈز کو ہم اسی طریقے سے بنائیں گے اور پورے سکوائر کو اسی طرح سے کمپلیٹ کریں گے یہ بنانے کے بعد اب ہم نے دھاگے کے دو سٹرینڈز لے لئے ہیں اور اور اب ہم اس میں بنے ہوئے ہیں جتنے بھی کروس بنے ہوئے ہیں سب کے اوپر اس طرح سے ہم ایک ٹانکہ لگائیں گے اور بہت چھوٹا ٹانکہ لگائیں گے کہ وہ دکھائی نہ دے اب یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ بلو کلر کا دھاگہ لیا ہے اور اس کو ہم ہر خانے کے درمیان میں سے طریقے سے گزاریں گے کہ ایک دھاگے کے نیچے سے اور ایک دھاگے کے اوپر سے اب یہاں پر بھی ہم نے ہر لائن کے ساتھ ترتیب کو بدلنا ہے یعنی جن دھاگوں کے اوپر سے ہم نے گزارا تھا ان کے نیچے سے اور جن دھاگوں کے نیچے سے گزارا تھا ان کے اوپر سے گزاریں گے اور ہر بار پہ یہ ترتیب کو ہم چینج کریں گے اور یہ بالکل بنائی کے طریقے سے بنے گا اب یہاں سے ہم اس کی دوسری سائٹ کو شروع کر چکے ہیں اب یہ والی سائٹ بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگی اس میں بھی ہم ایک دھاگے کے نیچے سے اور ایک دھاگے کے اوپر سے گزار کے اس کو بھی ہم اسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں گے اب ہم نے اس کے اوپر ایک نئے سٹیپ کو بنانا ہے اس کے لیے یہ تلہ لے لیا ہے میں نے اور اس کی ہم صرف ایک تار استعمال کریں گے یہ ہمارے کام میں بہت اچھے سی چمک لے کے آئے گا تو اب جو ہم نے بلو کلر کے دھاگے کا کام کیا تھا اس کے ہم نے ایک سائٹ سے بھی اس کو گزارنا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اس کو گزارنا ہے لیکن اب ہم نے اس میں کلر کے حساب سے ترتیب رکھنی ہے یعنی کہ ہم نے بلیک دھاگے کے اوپر سے گزارنا ہے اور بلو دھاگے کے نیچے سے سوئی کو گزار کے اس طرح سے بنانا ہے ہم ہر خانے میں دو دو لائنیں بنائیں گے یعنی بلو کلر کے دھاگے کے ایک دونوں سائٹ پہ ہم ایک ایک اس سلور کلر کے دھاگے کی لائنیں بنائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پہ ہم نے صرف ہم نے بلیک دھاگے کو نیچے کی طرف لے کر جانا ہے یعنی کہ ہر دھاگے کو ہم بلیک کے اوپر سے گزار کے لے کر جائیں گے اور ہر خانے میں اسی طرح سے کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ دوسری سائٹ سے ہم اس کو جب بنائیں گے تو اب ہم نے ہمارے پاس بلو کلر کے دھاگے ہیں اور سلور دھاگہ بھی ہے تو ہم نے سلور دھاگوں کو اور بلو دھاگوں کے تین دھاگوں کے نیچے سے گزارنا ہے سوئی کو اور بلیک دھاگے کے ہم نے اوپر سے گزارنا ہے اب اسی ترتیب سے ہم اس سٹیپ کو کمپلیٹ کریں گے آپ دیکھیں کہ ہم تین دھاگوں کے نیچے سے گزارے ہیں دو سلور اور ایک بلو اور یہ دھاگہ اب بلیک دھاگے کے اوپر سے گزرے گا اس سٹرپ کو بھی ہم نے کلرز کے ساتھ بنائی کرنی ہے ترتیب دینی ہے یہ دیکھیں ہم تین دھاگوں کے نیچے سے گزار رہے ہیں اور بلیک دھاگے کے اوپر سے اس سے جو بلیک دھاگہ ہے وہ ہمارا بلکل بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا اور بلو دھاگہ اور سلور دھاگہ اوپر آ جائے گا تو اب ہم نے ان سب سکوائرز کو آپ اس میں اس طرح سے جوائنٹ کر لینا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ بہت خوبصورت سا لگ رہا ہے آپ اس کو ضرور بنا کے دیکھیں اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کریں